نمشکار دوستو پلیٹ ایکس کے آج کے اس حیران کر دینے والے بہت ہی زیادہ خوفناک اپیسوڈ میں ہم لوگ آپ لوگ کے سامنے لے کر آ گئے ہیں ایک فریڈم فائٹر کے ساتھ گھٹی ہوئی سچی بھوتیا گھٹنا کی سچی کہانی دراصل یہ گھٹنا سے کئیوں سال پہلے بیتی تھی جب انگریزوں کا راج بھارت میں چلتا تھا کچھ ایسی عجیب و گریب گھٹنا تھی جس کی یادیں آج بھی اس پریوار کے ذہن سے بار نہیں نکلی ہے کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا کب ہوا تھا یہ سب کچھ آج آپ لوگ کو جی اپنی زبانی بتائیں گے یہ جو گھٹنا گھٹی تھی انیس سو چالیس سے ستالیس کے بیچ میں کسی سال میں گھٹی تھی اور یہ جو گھٹنا گھٹی تھی وہ تھنڈ کا ٹائم دیسمبر یا چنوری کا ٹائم ہوگا لیکن جس فیملی کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی تھی اس فیملی کی وہ گاؤں آئے لوگ ابھی بھی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے کیونکہ وہ لوگ جو دیش اپنا آزاد ہوا اس میں بہت زیادہ بھاگے داری تھا ان لوگوں کا اور اسی لئے ابھی بھی گاؤں میں لوگ ان کے عزت کرتے ہیں اور جو گھٹنا یہ لڑکے نے بھیجا ہے لیکن جتندر نے اس کے پردادہ ساتھ گھٹی تھی وہ پورا گاؤں ابھی بھی بات کرتا ہے کہ کیسے گھٹنا گھٹی تھی اس رات کیا ہوا تھا مطلب بہت زیادہ فیمز گھٹنا ہے یہ سب سے پہلے میں سٹارٹنگ سے بتاتے ہوں کہ وہ ان کے ساتھ گھٹنا کیسے گھٹی تھی کہاں پہ گھٹی تھی کب گھٹی تھی یہ انیس سو چالیس کے ستالیس کے بیج کی بات ہے یہ لوگ کیا تھا کہ اوڑیسا میں جیس تھی تھی جگہ تھا وہاں پہ لوگ رہتے تھے اور وہ ٹائم پہ انگریزوں کا بہت زیادہ راج چل رہا تھا تو ان لوگ جو گروپ جس انڈین لوگوں تھے بہت زیادہ گروپ بناتے تھے کہ ہم میٹنگ کریں گے اور ان کے خلاف لڑنے کے لئے کچھ ایجنڈا بنائیں گے تو ویسا ان کے گھر پہ اور ان کے گاؤں والے لوگ بھی ویسا ہی کرتے تھے اور ان کے ہی گاؤں کے پاس میں ایک پہاڑی والا اور جنگل والا ایریا تھا جس ایریا میں یہ لوگ روز میٹنگ کرنے کے لئے جاتے تھے رات کے ٹائم میں جب ان کو کوئی بھی نہ دیکھ سکے وہ ٹائم پہ جاتے تھے اور رات میں میٹنگ کرتے تھے اور پلاننگ کرتے تھے کہ کیسے انگلیز سے لڑائی کرنا اگلا شٹیپ ہمارا کیا ہونا چاہیے یہ ساری باتیں وہ لوگ کرتے تھے ان کا یہ روز کا تھا لالٹین وہ ٹائم پہ لالٹین یوز کرتے تھے لائٹ وائٹ بجلی تھی نہیں وہ ٹائم پہ کچھ بھی ایسا تو سب لو لالٹین لے کے رات میں نکل جاتے تھے ایک رات جنور یا دسمور کی بات ہے یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ آج بھی جانے والے ہیں اور کل کچھ شاید انگلیز لوگ بہت بڑا کرنے والے ہیں کہ اس کے لئے ہم لوگ کو ریڈی پہلے ہی رہنا پڑے گا تو اس بار اپن کو اچھا سمیٹنگ کر کے اچھی کوئی پلاننگ کرنی ہوگی اور کیا تھا یہ لوگ جب جاتے تھے ساتھ میں تو جو ینگ لوگ ہوتے تھے وہ آگے جاتے تھے اور ان کا جو ڈیسٹنس ہوتا تھا 30 میٹر 90 میٹر یا 1 کلومیٹر ایسے دور دور لوگ چلتے تھے ایک جھنڈ میں ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہوتے تھے جانے کے لئے اس پہاڑ والے ایریا میں کیونکہ اگر کوئی بھی دیکھ لیتا ان کو تو ان کو پتا چل جاتے کہ یہ کچھ تو پلاننگ ہو رہی ہے ایسا ان کو پتا چل جاتا اسی لئے یہ لوگ ایک رات بیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج اپن لوگ کو اور زیادہ دور دور رہنا پڑے گا اور آرام سے ایک ایک کر کے اس پہاڑی پہ جانا پڑے گا تو جو یہ جتندر ہے اس کے دادا اور پردادا دونوں نکل جاتے ہیں گھر سے جانے کے لیے اور گاؤں کے لوگ بھی جو ینگ لوگ تھے جو لڑکے تھے جو بوڑے لوگ تھے وہ لوگ بھی نکل جاتے جانے کے لیے جو یہ جتندر ہے اس کے جو دادا جی تھے وہ ٹائم پہ ینگ تھے لیکن جو پردادا جی تھے وہ بہت زیادہ اولڈ ہو چکے تھے لیکن تو بھی وہ لڑائی میں بھاگ لیے تھے جو ہمارا فریڈم تھا انڈیا کو اس کے لیے بھاگ لیے تھے تو سب لوگ اپنا لالٹے لے کے آگے جانے لگتے ہیں سب لوگ نکلنے لگتے ہیں لیکن رات کا بہت وقت ہو رہا تھا 9-10-11 بج رہوں گے وہ ٹائم پہ بہت زیادہ کوہرہ چھایا ہوا تھا پورے ایریا میں تھنڈ کا ٹائم تھا ہی سب لوگ نکلتے جاتے نکل جاتے ہیں وہ لوگ آگے نکل جاتے ہیں اور جو جتندر کے پردادا جی ہے وہ ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے ساتھ نہیں جا پاتے ہیں بہت کوہرہ تھا اور ان کو بہت زیادہ اوڑ تھے وہ تیز چل نہیں پا رہے تھے بہت دھیمی گتی سے چل رہے تھے تو ان کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں کیسے چلوں اور تھنڈ کے باسے ککڑ بھی رہتے بہت زیادہ تو ایسے چل رہے تھے چل رہے تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سب لوگ بہت آگے نکل گیا اور میں بہت پیچھے چھوٹ چکا ہوں اور بیٹھ بیٹھ کے چل رہے تھے بہت زیادہ تھک گئے تھے تب ہی وہ چلی رہے تھے ان کو اچانک سے دکھائی دیتا ہے کہ آگے کوہرہ کے تھوڑے ہی آگے کوئی انسان بھی چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو وہ اس سے بولتے ہیں کہ بھائی تھوڑا رک جاؤں میں بھی چلتا ہوں بوڑا ہو گیا ہوں رشتہ بھٹک جاؤں گا وہاں تک نہیں پہنچ پایا تو کوہرہ بھی بہت زیادہ ہے میری لئے رکو میں بھی ساتھ میں چلتا ہوں تو وہ جو آدمی آگے چل رہا تھا وہ ہم سے پیتنا ہی بولتا ہے اور وہ آگے چل رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے اس کے پردادا جی بھی چل رہے ہوتے ہیں اور باقے سب لوگ تو نکلے چکے تھے پہلے سے ایسا کرتے 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 اور آگے چلتے جا رہے چلتے جا رہے تھے وہ آدمی بھی آگے چلتے جا رہا تھے لیکن اس آدمی کو یہ کلیر نہیں دیکھ پا رہے تھے کیونکہ یہ بہت زیادہ کوہ رہا تھا بہت زیادہ کوہ رہا کچھ دور تک گیا ہے ان کو چلتے چلتے دو تین گھنٹے بیت گیا ہے لیکن جس لوکیشن پہ یہ لوگ روز میٹنگ کرتے تھے اس لوکیشن پہنچے نہیں اور اتنا دور بھی نہیں تھا وہ لوکیشن پہنچے کے لیے کہ اتنا زیادہ ٹائم لگ جائے دو تین گھنٹے بیت گیا ہے مہاتک پہنچے نہیں پہنچے نہیں اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں اس آدمی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کونسے راستے پہ لے جا رہے ہو مجھے یہ تو وہ راستہ نہیں ہے جہاں پہ ہمیں روز میٹنگ کرتے ہیں اور مجھے یہ راستہ تھوڑا الگ سا لگ رہا ہے مطلب دیکھا دیکھا نہیں لگ رہا ہے کونسے راستے پہ لے جا رہے ہو تو وہ آدمی کچھ نہیں بولتا ہے اور جتنا مطلب جانے کے دوران میں جتنی باتیں یہ کر رہے تھے وہ کچھ بھی ریپلائی نہیں کر رہا تھا صرف ہم 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 بس اتنا ہی کر رہا تھا کچھ بھی جواب نہیں دے رہا تھا جو بھی باتیں یہ اس سے کر رہے تھے تو ایسا کرتے کرتے ہیں ان کو لگا کہ نہیں بھائی کچھ تو گڑھ بڑھ ہے اور یہ راستہ بھی مجھے جانا پہچانا نہیں لگ رہا ہے لالٹین کے روشنی سے دیکھ رہے تھے وہ اور یہ جو آدمی ہے وہ کچھ بول کیوں نہیں رہا ہے دو تین گھنٹے سے میں اس کے پیچھے چلا جا رہا ہوں چلا جا رہا ہوں وہ اب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں یہاں سے آگے نہیں چلوں گا کیونکہ ان کو اچانا سے ریالائز ہوتا ہے کہ جس راستے میں چل رہا ہوں اس کے تھوڑے دور آگے ایک دلدل والا ایڈیا ہے جس ایڈیا میں اگر میں پہنچا تو شاید دلدل میں دھر جاؤں گا اور میری جان بھی جا سکتے ہیں اور میں بچ نہیں پاؤں گا ان کو یہ ریالائز ہوتا ہے تو وہ وہاں ہی پہ روک جاتے ہیں اس کے بعد جو آدمی آگے چل رہا تھا وہ کچھ نہیں بولتا وہ ابھی بھی چلی رہا ہوتا ہے وہاں پہ روک جاتے ہیں اور جو وہاں پہ کچھ پتے ہوتے کچھ لکڑی کو نہیں رہتا ہے وہاں پہ توڑتے ہیں کٹھا کر کے اور لالٹین کے اندر سے تھوڑا سب جو تیل رہا تھا لالٹین کو گرا کے اور وہاں پہ آگ جلا لیتے ہیں جب آگ جلا ہوا آدمی دیکھتا ہے تو بہت ہی زیادہ گصے میں آ جاتا ہے بہت زیادہ گصے میں وہ بلکل عجیب و غریب آواز سے چلانے لگتا ہے وہ بولتا ہے کہ آ جاؤ میرے پیچھے ایسا بولتا ہے وہ بولتا ہے نہیں میں سمجھ چکا ہوں کہ تم کوئی انسان نہیں ہو میں تمہارے پیچھے نہیں آنے والا وہ بہت زیادہ گصے میں آ جاتا ہے اور جو یہ دادا جی تھے وہ پھٹا 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 اور لکڑی اور سوکھے پتے کٹھا کر رہے تھے وہاں پہ آگ جلانے کے لیے اور آگ جلا کے وہاں ہی بیٹھ جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھوں گا نہ یہاں سے پیچھے جاؤں گا نہ میں آگے جاؤں گا اگر یہاں سے میں لوڑتا بھی ہوں تو وہ جو انسان جیسا دکھائی دے رہا تھا جو شاید شیطان ہے وہ میرے اوپر اٹیک کر سکتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ جب تک آگ جلے گا تب تک میں یہاں پہ بیٹھوں گا لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے لالٹین میں اتنا بھی تیل نہیں تھا اور اتنا ساری چیزیں بھی اتنا آگ جلانا سب کچھ بہت پوسیبل نہیں تھا کہ رات بار اتنا کوہرہ ہے پانی گر رہا ہے کوہرے کا آگ اتنے ٹائم تک ٹکا لو وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے جو آدمی تھا ابھی وہ بلکل آکرمک ہو جاتا ہے ان کو ایسا دیکھ کے آگ جلا کے بیٹھے ہوئے آگ سے ناراض ہوتی ہی ہاں بہت وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ آگ ہے تو یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا لیکن وہ جو آدمی تھا ان کے پورے گول گول کھومنے لگتا ہے اور جو دیکھتے ہیں وہ وہ بہت زیادہ شاکنگ تھا اس آدمی کا جو پیر تھا وہ تھا ہی نہیں اور آدمی ہوا میں لٹک کے چاروں طرف بھوم رہا تھا اور بہت زیادہ بھائیانک دکھائی دے رہا تھا وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں لیکن ان کو ایک تسلیح تھی کہ وہ آگ کے پاس تو نہیں آئے گا کچھ بھی ہو جائے آگ کے پاس تو نہیں آنے والا وہ آدمی بہت گس سے بھی چلا رہا تھا گھوم رہا تھا گول گول گھوم رہا تھا اس کے بعد جو بھی آدمی جیسا دکھنے والا شیطان تھا وہ اپنا دماغ لگاتا ہے وہ کیا کرتا ہے جو ببول کے کانٹے ہوتے ہیں جو پیڑ کے جو کانٹے ہوتے ہیں وہ لاتا ہے اور ان کے چاروں طرح بچھا دیتا ہے بہت سارے کانٹے بچھا دیتا ہے کہ یہاں سے یہ اٹھ کے باہر نہ جا پائے جائیں گے تو کانٹے چوبیں گے پیر میں اور کیسے نکل سکتے ہیں وہاں سے اور ایک بار آگ بجھ گیا پھر تو ان کو میں ماری ڈالوں گا ایسا سوچتا ہے وہ شیطان مطلب سوچو کتنا زیادہ دماغ لگاتے ہیں بھوت پریت لوگ بھی تو وہ بہت زیادہ ڈڑ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں کیا کروں کیا کروں آگ کف تک جلا ہوں آگ بھی بجھنے جیسے لگ رہا تھا اور ان کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے بہت گھنٹے بیچ جاتے ہیں بہت گھنٹے بہت ٹینشن میں تھے بھگوان کا نام لینے لگتے ہیں ہی رام ہی رام کرنے لگتے ہیں میری جان بچالو ہی رام ہی رام ایسے کرنے لگتے ہیں اور یہ سب کرتے کرتے اتنی زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے کہ وہیں پہ بے ہوش رہ جاتے ہیں ٹھنڈ کی ویسے کوکڑتے کوکڑتے سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کے بعد کچھ گھنٹوں بعد جب ان کی میٹنگ ختم ہوتی ہے تو سب لوگ بہت ٹینشن میں رہتے ہیں جو اس کے دادا جی تھے جتے اندر کے وہ بھی ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ بابو جی کہاں رہ گیا آج مطلب میٹنگ میں کیسے نہیں آئے اور وہ میٹنگ کبھی بھی مس کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور جو بوڑے لوگ ہوتی تھے وہ ٹائم پہ سلاح دیتے تھے کہ کیسے فائٹ کرنا ہے انگریزوں کے خلاف تو سب لوگ گاؤں والے بھی ٹینشن میں تھے کیوں نہیں آئے کیا پرابلم ہے تب ہی وہ لوگ اس پہاڑ سے دیکھتے ہیں کہ اچانک سے جنگل کے دوسری سائیڈ دھوہ اٹھ رہا ہے کچھ دھوہ اٹھنے سے دکھائی دے رہا ہے یہ ٹائم ہوگا تین چار بجے کریب سوبے کا کچھ دھوہ اٹھنے سے دکھائی دے رہا ہے تو کچھ لوگ ٹینشن میں جاتے ہیں کہ یہ دھوہ اٹھنے سے دکھائی دے رہا ہے کہ جنگل میں آگ تو نہیں لگ گئی سب لوگ ڈسکرشن کرنے لگتے ہیں سوچتے ہیں کہ آگ تو نہیں لگ گئی کیا ہوگا کچھ پرابلم تو نہیں ہو گئی اور ایک ٹینشن تھا دماغ میں کہ بابو جی کہاں چلے گئے اس کے جتندرک دادا جی کو اور باؤں والوں کو بھی ٹینشن تھا کیونکہ سب لوگ بہت زیادہ عزت کرتے تھے ان کے پریبار کی تو لوگ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے بابو جی کو تو واد میں ڈھون لیں گے پہلے چلتے ہیں آگ بوچھاتے ہیں اگر آگ فیل گئی جنگل میں تو پورا جنگل جل کے بھسم ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہم میٹنگ کرتے ہیں جو بھی ہم چیزیں کرتے ہیں ہماری پلاننگ نہیں ہو پائے گے کیونکہ انگریز لوگ ہیں وہ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں ہم ادھر سے اگر گزر کے جائیں گے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا تو وہ لوگ آگ بجھانے کے لیے وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں جب وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں طرح بابول کی جو پیڑ کے کاٹے ہوتے وہ بچھے ہوئے ہیں اور بیچ میں ایک آدمی پڑا ہوا ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں لوگ جو کاٹے تھے وہ وہاں سے دھیلے کر کے ہٹاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں قریب سے تو یہ جتیندر کے پردادہ جیت ہے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں ان کو پانی وانی پھلاتے ہیں اور وہاں پہ پتے ہوتے کٹھا کر کے آگ جلاتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کو آگ ستھوڑا سیکھتے ہیں ان کے فیس کو تھوڑا بوڈی اوڈی کو تب جا کے وہ ہوش میں آتے ہیں اور ہوش میں آنے کے بعد بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا سب کانڈ ہوا اس کے بعد گاؤں والے لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور اتنا دور دور جانا اور اکیلے جانا کم کر دیتے ہیں اور کچھ سال تک ہی لڑائی چلتے ہیں اس کے بعد لڑائی بھی ختم جاتی ہیں اور اپنا دیز بھی آزاد ہو جاتا ہے لیکن آزاد ہونے کے بعد اتنے سال بعد بھی ابھی بھی گاؤں والے اس قصہ کو لے کے ڈسکس کرتے ہی ہیں اور بات کرتے ہی ہیں کہ کیسے جتیندر کے دادہ جی نے اتنا سب کچھ اتنا بڑا فیس کیا تھا لیکن وہاں پہ آج بھی ایسا کچھ ہوتا ہوگا وہاں پہ اگر کوئی آتما تھی تو ہو سکتا ہے وہ ابھی بھی ہوگی ہو سکتا ہے اس پہاڑی میں ابھی بھی وہ آتما ہوگی کیونکہ وہ جنگل والا پہاڑ والا ایریا ہے ایک آلکسہ کیونکہ ایک جگہ جب ہونٹیڈ ہو جاتی تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک آتما نہیں ہے تو وہاں پہ دوسری کوئی آتما ہو سکتی اور وہاں پہ آتے جاتے کبھی بھی گتیویدیا ہوتی رہتی ہے اس طرح کی پورا ایریا ہو سکتا ہے ہونٹیڈ ہو گیا ہوگا لیکن امید کرتے ہیں کہ اس ہونٹیڈ ایریا سے اب کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہوگی خیر اب تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھیں تو لائک ضرور کر دیجئے چینل کو سبسرائب کر کے بیل آئیگون دا آکے آل کی اوپشن میں کلک کرنا کسی طرح کے حیران کر دینے خوفناک ویڈیوز ڈیلی آپ لوگ کے سامنے لے کے آتے رہتے ہیں انسا کے لینک اس ویڈیو کے ڈسرپشن باکس مل جائے کلک کر کے ڈیریکٹ لی وہاں پر پہوچ جانا اور آپ لوگ کے پاس بھی کوئی اسی طرح کی کہانیاں ٹاپک ہے تو لکھ بھیجنا ہو سکتا ہے ہمارا اگلا ویڈیو آپ لوگ کی کہانیاں ٹاپک کے ساتھ ہی بن رہا چلیے کل پھر سے ملتے ہیں تب تک کے لیے بہت بہت دھنیوار آپ کا دن شب ہو